ہیلو فرنس میں نیتا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیتا سنگز دل کی بات آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں اس بہت ہی کمال کے میڈیسنل پلان کے بارے میں تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گلوئے اسے کون نہیں جانتا اور جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے وہ بھی کورونا کل کے بعد جانے گئے ہوں گے میں نے بھی کورونا کل میں ہی اسے اپنے گارڈن میں گروہ کیا تھا لیکن وہاں یہ چاروں طرف اتنا فیلنے لگا کہ اس کے گروہ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے میں نے اسے ٹیرس پر پوٹ میں اگانا بہتر سمجھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کراماتی پودے کو اگانے کا ویڈیو بھی آپ سبی کے ساتھ سیئر کرو تاکہ جن کے پاس گارڈن سپیس نہیں ہے وہ لوگ بھی اسے پوٹ میں اپنی ٹیرس پر یا بالکنی میں اگا سکے یہ ایک بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے جو کی کسی بھی کنڈیسن میں گروہ ہو جاتا ہے کبھی بھی مرتا نہیں ہے اسے گروہ کرنے کے لیے کہیں سے اس کی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی لاکر گروہ کر سکتے ہیں راستروں کے کناروں پر بڑے بڑے پیڑوں پر بھی آپ کو اس کے لطائے لٹکتی ہوئی مل جائیں گے لیکن آپ پہچانیں گے کیسے کیونکہ بہت سی دوسری لطائے بھی ہوتی ہیں جن کی پتیاں گلوئی کی طرح ہی دکھتی ہیں تو میں آپ کو اس کی دو تین پہچان بتاتی ہوں پہلا تو یہ کہ اس کے پتے پان کی طرح ہرٹ سیپ کے ہوتے ہیں دوسرا اس کی یہ اس کی اس پر آپ کو دانے دار کھردری ڈیزائن ملے گی اور تیسری پہچان یہ ہے کہ جب ہم اس کو کٹ کر کے اس کے اندر کی سن رچنا دیکھیں گے تو چکراکار آکریتی دیکھے گی جیسے کہ بھنڈی یا کمل ککڑی کو کٹ کرنے کے بعد ان کے اندر ایک پرکار کی سن رچنا دیکھتی ہے اس کی اندر بھی ایک الگ پرکار کی سن رچنا دیکھتی ہے تو چلیے اب اسے گروہ بھی کر لیتے ہیں اسے لگانا بہت ہی آسان ہے بہت easy to grow ہے اس کے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے اسے کسی بھی پرکار کا فٹیلائزر یا خاص مٹی کے ضرورت نہیں یہ ہر کنڈیسن میں سروائیو کر لیتا ہے یعنی کہ آپ اس کے لیے کم پانی، ادھک پانی، کم دھوپ یا ادھک دھوپ کسی بھی چیز کی چندہ نہ کریں اب تو صرف یہ سوچیں کہ اسے ترہ ترہ سے استعمال کیسے کرنا ہے اپنے ہیلتھ کے لیے، سواستے لاف کے لیے یہ ہمارے immunity power کو بڑھاتی ہے یعنی روز مرہ کی بیماریوں جیسے سردی، جھکا، آمخاسی، بکھار میں بہت کارگر ہے اس کے علاوہ پلیٹ لیٹس کاؤن بھی بڑھاتی ہے ترہ دائیوٹیز میں بھی کافی فائدہ مند ہے اس کا کارا یا جوس بنا کر پی سکتے ہیں تلسی یا ایلوویرا کے ساتھ اس کا مکس جوس بنا کر بھی سیون کیے جاتا ہے لگتا ہے یہ ڈراغن مہا سے کو بھی اس کی گھنوں کا پتہ چل گیا ہے تبھی تو یہ بھی اپنی immunity وزٹ کرنے کے لیے آ گیا ہے اب میری گھلوئے کی بیل لمبی ہونے لگی ہے تو میں نے سہارہ دینے کے لیے رسی باندھی ہے جس کے سہارے یہ اس لوہے کی گریل پر چڑھ جائے گا یادی آپ کے بگیچے میں نیم کا پیڑ ہو تو آپ اپنی گھلوئے کو اس کے پاس ہی لگائے کیونکہ نیم کے پیڑ پر چڑھی ہوئی گلوئے کو ادھک گنکاری مانا جاتا ہے ایک برلک جانے کے بعد یہ کبھی سکتا یا مرتا نہیں اس لیے اس کا ایک نام امریتہ بھی ہے یادی آپ کے گارڈر میں یا کسی پیڑ پر چڑھا ہوا ہے اور آپ اسے کاتنا چاہتے ہیں تو نیچے کا سارہ اور جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پورا کٹ کر دینے کے بعد یادی کہیں ایک ڈالی چھوٹ جاتی ہے تو وہ بھی یہ سکتا نہیں وہیں اوپر سے جڑے گروہ کرتا ہے اور لمبی کرتے کرتے نیچے مٹی تک اپنے جڑوں کو پہنچا دیتا ہے اس کی زیادہ دیکھ ریک بھی نہیں کرنے پڑتی سوری کریکشن بلکہ یہ ہمارے صحت کی دیکھ ریک کرتا ہے تو کب لگا رہے ہیں آپ اسے اپنے گارڈن میں اور کس نے کس نے پہلے ہی لگا لی ہے کمیل میں بتائیں اور اسے آپ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے وکے فرنس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک دوسری بھی اس پودھے کے بارے میں جان سکے اس لئے سیئر تطہ آگے اور ایسے جانکاری کے لیے چہروں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ انسٹاگرام پر بھی میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں انسٹاگرام ہینڈل اور فیس بک پیج دونوں کی لنک میں نے ڈسکس بوکس میں ڈال دی ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی اور پلان کے ساتھ سب تک کے لیے بائی